تو رہ بر قوم ملت کا ترانہ مبارک ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ عاصم صاحب علی کے وادی بن مطرم اور تمامی حضرین مجلس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ حدانہ نے رسک کا ساٹھ کسٹ حصہ بیجارت میں رکھتا ہے پیسٹ کسٹ حصہ بیجارت میں رکھتا ہے اور پیٹکس کسٹ حصہ رسک کا حدانہ نے جوسرے تمام کاموں میں رکھتا ہے اس لیے مسلمانوں کو اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ کسی کی نوکری اور ملاسک کرنے سے بہتر یہ ہے جن کے بعد کسے پر کوئی کام کرنا چاہیے کہ وہ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں اور ہزاروں لوگ ان کے یہاں نوکری کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس رسک حلال کے لیے آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرے جنگ و جہد کرے اور من جانب اللہ نوازے جانے میں کوئی تردب نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات امت کو عطا کی ہیں ان ہدایات کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے ہاں ہم لوگ پس واندگی میں مبتل ہے اگر ہم لوگ شریع باتوں کو اور اسی طرح سبب کے درجے میں جو ہدایات ہمیں اپنے قرمبر سے ملی ہیں ان کو اختیار کرے تو دنیا کے خوشحالی کوئی بہت مشکل چیز نہیں حدیث بات کے آتا ہے کہ یہ اریب چالیس ایسے عامال ہیں جن عامال کی مجھے سے رسطوں میں برکت ہوگی ہے انہیں بہت چھوٹا سا عامل کہ آتنی کھانا کھانے سے پہلے اپنا ہاتھ تخنوں سمیت دھوئے یعنی پورا ہاتھ بات دوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ ہی نہیں جوتے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہاتھ سفائی کے لیے دھویا جاتا ہے جبکہ ہم لوگوں کا ہاتھ ہمیشہ ساپ رہتا ہے وہ لوگ جو محنت مزدوری کرتے ہیں کھٹا بھوتے ہیں لون چلاتے ہیں اور کوئی دام کرتے ہیں ان کے ہاتھ کا مسئلہ ہوتا ہے ہم لوگوں کا تو ہاتھ سافر ہے سفائی کے لیے ہاتھ نہیں دھویا جاتا بلکہ حضور کی سنت ہے اپنے آقا کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اقتبا اور اقتدار میں ہم لوگ ہاتھ دھوتے ہیں بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صرف اس طرح ہاتھ دھو دیتے ہیں یعنی امیدیوں پر بھانی پڑے اور اس طرح ہاتھ دھو 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 دھوี่یے یہ بھی غلط ہے مالے گاؤں میں ایک شخص سے میرے پاس آیا وہ رہی شاہر کر دھو دھتا تھا وہ اسے کہنے لگا کہ آج سے تقنیروں سترہ سال پہلے میں آیا تھا آپ کے پاس اور اپنے برحالی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ تکنو سمنٹو تو اس دن سے میں خود بھی اور اپنے گھر کے ہر فردوں کو اس بات کی تعمیر کیا آج کروڑوں کے اندر اللہ نے مجھے دعوی ساتھ تو ہمیں اپنے نبی کی باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے اور یقین بھی رکھنا چاہیے ہم لوگ یا تو عمل نہیں کرتے یا عمل کرتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا یہ دو چیزیں ہیں ایک کو عمل کرنا اور یقین کے ساتھ عمل کرنا تو چالیس ایسے عمل ہے جس میں اللہ نے رسکے کی بھجتت رکھی ہے ایک تو یہ دوسرا یہ کہ آدمی صبح صویرے اپنے کام کا آگاست کیا صبح صویرے آپ نے دیکھا ہوگا یہ مارواری دو صبح صویرے جو ہے ان کے ملازمین آ جاتے ہیں دکان کھول دیں کے ساپ سفائی کے سب کو ہوتا رہے گا چاہے گاہاں بات میں آوے لیکن وہ اپنے کام پر صبح صویرے آ جاتے حدیث پاتھ میں حضور میں فرمائیا اللہ نے روزی کی بھرکت صبح صویرے کے وقت میں رکھی ہے مسلمان سویا رہتا ہے مسلمان سویا رہتا ہے جب بھرکت بڑھتی رہتی ہے یہ سویا رہتا ہے دوسری قومیں بینار رہتی ہیں ان کو ملتی ہے وہ چیزیں صبح کی نماز کے لئے جب میں جانے کی حضور جاتا ہوں تو اپنے گھر سے نکل کر کے مسلمان سویا کراس کرنے تک سب طرف سوتا پڑا رہتا ہے سب طرف سوتا پڑا رہتا ہے اور جہاں سے بہر مسلمان سویا شروع ہوتا ہے وہاں عورتیں جاگ چونکی ہوتی ہوئے پانی گرم ہوتا رہتا ہے لوگ نہاتے رہتے ہیں اپنے کام سے لگ جاتے ہیں لیکن ہم لوگ سب سوتے پڑے رہتے ہیں تو ہم لوگوں کی پسماندگی مہرومی کے اسباق میں سے اپنے آقا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو نظر انداز کرنے دوسری بات سبب کے درجے میں کوئی بھی کاروبار آتی شروع کریں اس کاروبار میں اس کو ایماندار رہنا چاہیے ایماندار رہنا چاہیے اگر وہ ایماندار ہے تو آپ یقین مانو اللہ کی مدد شاملے حال ہوگا جہاں بیمان ہی آتی ہے وہاں سے برکت حتم ہو جاتی ہے اور ہم لوگ جو ہے اس معاملے میں کمزون ہیں ایک مثال میں بتاؤں گا ایک آدمی کو کبھیلوں پہلے مسئلہ پوچھا کہ ہم لوگ لوگوں کو کھانا بنا کر کے دیکھیں کھانا بنا کر کے دیکھیں اب ایسا ہے کہ ایک پائنی کا کسی نے آرڈر دیا تو ہم لوگ اس میں ایک کلو چاول کم رکھتے ہیں تاکہ گوشت زیادہ دیکھے ورنہ ایک پائنی چاول رکھیں گے تو گوشت کم دکھتا ہے تو یہ جائز ہے یا نا جائز ہے تو اس نے پوچھا کہ ایک پائنی سات کلو چاول اور اس میں کیا گوشت دالتے ہو تمہارا کیا پروگرام تو تاہا کہ سات کلو چاول آٹ کلو گوشت اب ایک کلو چاول کم کر دیا تو چھے کلو چاول ہو گیا آٹ کلو گوشت ہو گیا تو گوشت زیادہ دکھتا ہے اچھا کھانا پک جانے کے بعد اب وزن کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اپنے پر تو جو لوگ نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں ایک پائنی ہے ایک پائنی کا پیسہ دیتے تو وہ یہ کہنے لگا کہ کچھ لوگ جیسے تے ہو گیا کہ بھئی دو ہزار روپیا پائنی تو دو ہزار روپیا پورا نہیں دیتے ہم مان پورا دیتے ہیں وہ ہم کو پیمنٹ پورا نہیں دیتے سو دو سو کم دیتے تو میں نے کہا کہ اگر وہ سو دو سو کم دیتے ہیں تو تم ایک کلو چاول کم دیئے تو برابر ہے کہ تم نے ایک کلو چاول کم دیا اس نے سو دو سو روپیا کم دیا تم نے بھی کم دیا اس نے بھی کم دیا برابر ہے ایسا لیکن اگر تم نے مال کم دیا اور اس نے پیسہ پورا دیا تو آپ کے لئے جائز نہیں آپ ایک کلو چاول کا پیسہ اس کو واپس کرو بولا ایسا کیسے ہوتا ہوتا ہے نا آپ نے دو ہزار روپیا کہا آپ چاول اگر پچاس روپیا کلو ہے آپ نے جو استعمال کیا ہے تو وہ آتی دو ہزار روپیا نا کے دے آپ اس میں سے پچاس روپیا اس کو واپس کرو وہ خوشی سے لے لے گا تو تمہارا یہ ہجارت تمہاری بولو یا کاروبار بولو یا معادہ بولو یہ حلال ہو گیا کہ تم نے جو کم دیا تھا وہ واپس جمعہ حیران ہو گیا اس مسئلے کو سن کر کے کہ کہاں کہاں ہم لوگ یہ معنی کرتے ہیں اس لیے برکت نہیں رہتی اگر ہم لوگ اپنے کامکات میں ایماندار ہوں اللہ کی مدد شامل حال دے وقت میں برکت ہوگی سلالیت میں برکت ہوگی مال میں برکت ہوگی ہاندان اولاد میں برکت ہوگی ایمانداری شرط ہے اس لیے میں آپ اس ساتھ سے کہوں گا اپنا کام شروع کیا ہے دو باتوں کا دیان کریں ایک تو صبح صبریں کام کا آواز کریں کوئی مجبوری ہو تو الگ بات دوسری بات یہ کہ اپنا گنپی رونج یعنی ایمانداری اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کے مطابق کام کر کے دینا کوئی زندگاری سال مطول کرنا ہے کہ تم صبح آو دوپہر آو شام آو جو آدمی آ کے واپس گیا وہ دوبارہ نہیں آتا دوبارہ نہیں آتا اس کا پروگرام کھڑا کھڑا گو جارتا پھر وہ نیا تھکانہ ڈھونج جائے لیکن اگر آپ کس وقت اس کو بلائے ہو کام دیکھ کر کے جو وعدہ کیے اس وعدے پر کام کر کے دینا چاہیے اگر آپ یہ دو چیز دیکھ کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ روزی وہ دیتا ہے سبب تو مختلف ہوتے کوئی گھڑا پھر کے روزی کماتا ہے کوئی پائک لگا کے روزی کماتا ہے کوئی کرانے کی دوپان روزی وہ دیتا ہے سبب آلہ گلہ گوتے لیکن جو بھی سبب اور امتیار کرے اس میں ایماندار رہیتا ہے اور وقت کی پابندی وعدے کی پابندی ایمانداری یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا حضرت عطا کرتا ہے اللہ کا حضرت عطا کرنا ہے اللہ کا حضرت عطا کرنا ہے اللہ کا حضرت عطا کرنا ہے